جمہوریت اور انتظامات کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں اور جناب چیئرمن کے علاوہ تحریک انصاف کے علاوہ ساری قوتیں ان کو انشاءاللہ رزیز آپ لوگوں کے تعاون سے شکست فراش دی جائیں اس سے پہلے اس سے پہلے کہ میں مائی اس سے پہلے کہ میں مائی جناب چیئرمن کو دوں میں نے جو آیت آپ کے سامنے تلابت کی ہے اس کا مفہوم ذرا سمجھ لیں میں تربانی میں مفہوم کہہ رہا ہوں یہ سورہ انقبوت کی پہلی آیت ہے اور سورہ انقبوت کی پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے کیا ان کو آزبایا نہیں جائے گا محض یہ کہنے کے اوپر انہیں چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لائے اللہ فرماتے ہیں کہ ہرگز انہیں نہیں چھوڑا جائے گا انہیں یہ دیکھا جائے گا ان کے بارے میں پرکھا جائے گا انہیں حق و انصاف کی کسوٹی کی اوپر پرکھا جائے گا کہ کون اپنے دعویٰ ایمان میں سچے ہیں اور کون اپنے دعویٰ ایمان کے اندر جھوٹے ہیں اور اس کے پس منظر اندر ایک حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث موجود ہے کہ آپ تعبت اللہ کی دیوار کے ساتھ دیکھ لگا کر بیٹھے ہوئے تھے حضرت خباب بن عرص رضی اللہ عنہ آئے اور اللہ کے بربدید حسی امام الانبیاء سے یہ سوال کیا براہراف کہ کیا آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں کہ آپ ان کفر اور مشرقوں کو اللہ سے کہیں ان کو نیست و نابود کر دیں اور آپ کا رب اس پاک کی اوپر تادر ہے آپ کو میں بتاتا ہوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا انفاس کے آپ نے یہ فرمایا کہ جب تک تم حب کے راستے کے اوپر چلتے ہوئے آزمائے نہیں جاؤ گے جس طرح کہ پہلی امتوں کو آزمائے گیا ان کے جسم سے گوشت ان کی ہٹیوں سے نوش لیا گیا انہیں آروں سے چیز دیا گیا تب جا کے یہ ممکن ہوا کہ سنا سے لے کر حضر موز تک ایک ساتون جائے گی کمل اچھالتی ہوئی سونہ اچھالتی ہوئی اور اسے اپنے رب کے علاوہ کوئی خوف نہیں ہوگا جناب شیئرمن امران خان بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ یا کر آبدو یا کر رستائی میں چاہتا ہوں جس پلیز سامنے آ جائیں کہ کبھی بھی اس ملک کی تاریخ میں کسی بھی پارٹی کے لیڈر نے اپنے لوگ جن کو ٹکٹس مل لے ان سے اس طرح کی باتیں کیوں جو میں آپ سے کرنے لگا اس لئے میں چاہتا ہوں وزیر اعظم وزیر اعظم وزیر اعظم وزیر اعظم وزیر اعظم اور اس لئے اس لئے پاکستان تاریخ کے سامن میرا مقصد آج آپ کو بلانا بڑا خاص مقصد ہے بیر باری کر کے تب خموشی سے سننے آپ کے بری بات خموشی سے آرام سے تحمل سے خموشی سے کیونکہ ہمارا ملک اپنی تاریخ کے اس مرحلے پہ کھڑا کہ یہ دونوں طرف جا سکتا ہے یہ وہ جو پاکستان کی خواب ہے جس کے لئے اتنے لوگوں نے قربانیاں دی یہ اس خواب کی طرف بھی جا سکتا ہے اور یہ تباہی کی طرف بھی جا سکتا ہے نماز میں ہم یہ کہ اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تُو نے نعمتیں بکشی ان کے لئے جو تباہی کے راستے پہ چلے گئے ہر وقت انسان کو ان دو راستوں کے در فیصلہ کرنا پڑتا ہے نماز آپ اس لئے پڑتے ہیں نہیں تو نماز کیوں پڑھیں نماز میں تو اللہ سے ایک چیز مانگتے ہیں باقی تو اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں اس کی تعریفیں کرتے ہیں مانگتے تو آپ وہ راستہ ہیں جو انسان کی عظمت کا راستہ ہے وہ نہیں جو تباہی کا راستہ ہے اس سے بچانے کے لئے آج ہمارا ملک ادھر کھڑا ہے یہ یاد رکھیں کہ آنے والی اس ملک کی نسلیں اگر آپ جت و جہد میں کامیاب ہو گئے تو وہ آپ کو وہ لوگ سمجھیں گے کہ جنہوں نے قائد عظم کا پاکستان بنایا اور اس لئے آپ کی یہ جو وقت ہے اس کی اہمیت آپ نے پچھان لی ہے میں نے اس لئے آپ کو آج یہاں بلایا کہ مومنٹ و پارٹیز ہم سب کے سامنے کیا ہوتا ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ میں الیکشن جیت جاؤں اس کے بعد الیکشن جیت کے میں اپنا ڈیپٹی کمیشنر اپنا تھانیتہ رکھوالوں پٹواری اس کے بعد کوشش ہوتی ہے شاید وزیر بن جاؤں وزیر بن کے سوچ تو میرے لئے کیا بیتری ہے میں اپنی آپ کو بیتر کیسے کر سکتا ہوں اپنے حلقے کا سوچوں ڈیویلپنٹ فنڈ لگاؤں تاکہ میں اگلا الیکشن جیت جاؤں پاکستان کی تو یہ سیاست رہی ہے میرے چھبیس سال میں میں ہمیشہ دیکھتا رہا کہ ہماری کیوں نہیں لوگوں کو سمجھ آتی کہ ہم کیوں پیچھے رہ گئے دنیا آگے چلی گئی ہے میں نے چھبیس سال میں کیا دیکھا کہ ہندوستان ہماری آنکھوں کے سامنے آگے نکلا اسی کی دہائی تاکہ میں جب ہندوستان میچ کھیل کے آتا تھا پاکستان تو لگتا تھا ایک غریب ترین ملک سے میں امیر ملک میں آگیا ہوں نوے کی دہائی میں اپنی آنکھوں کے سامنے ان کو آگے نکلتے دیکھا لیکن جو سب سے تکلیف دیت چیز ہمارے لیے ہونی چاہیے کہ بنگلہ دیش جب وہ بنگلہ دیش بنا تھا مجھے ابھی بھی یاد ہے کہتے تھے جی دیکھے شکر ایلادہ ہوا ہمارے اوپر بوجھ تھا آج بنگلہ دیش آگے نکل گیا اور جدہ انہوں نے پچا دیا پاکستان یہ وقت ہے آپ سب کے اوپر اللہ نے بڑی ذمہ داری لگائی کہ اس وقت پہ اگر ہم صحیح معنی میں جد و جہد کر گئے تو یہ ہم اب ملک کو نکال دیں گے کیونکہ اللہ کا سب سے بڑا کرم ملک پہ ہو گیا ہے کہ ان پاکستانیوں میں شہور پیدا ہو گیا ہے جاگ گئی افتام میں پہلے جو میں اب بس 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 بھی بس میں ابھی جو بات کرنے لگا ہوں سب سے پہلے میں یہ جو یہاں گھر میں پچھلے چالیس گھنڈے جو میں دیکھا ہے اس گھر کے اوپر جس طرح کا حملہ کیا گیا ہے تو میں کئی دفعہ سوچ رہا تھا کہ دیکھیں اتنی زیادہ فوج بلالی یہاں یعنی ہزاروں لوگ پہنچ گئے فوجی پلیس والے رینجر پہنچ گئے اور یہ میرے گھر پہ ایسا حملہ ہوا کہ میں سمجھا میں کوئی دنیا کا ساتھ سے بڑا دہشت گرد بیٹھا ہوں یعنی آرمڈ کار مگوالی آرمڈ کار سوچے کہ ایک پولٹیکل آدمی ہے پچاس سال سے قوم مجھے جانتی ہے پچاس سال سے مجھے جانتے ہیں کسی اور پاکستانی کو اتنا دیر سے نہیں جانتے ایک دفعہ مجھے کوئی بتائے کہ میں نے کبھی قانون توڑا ہو اس ملک میں عوام اس آدمی کو سب سے زیادہ پاکستان کی تاریخ میں پیسہ دیتی ہے چندہ دیتی ہے مجھے دیتی ہے تین تیسرا ہسپتال وہاں سب سے بڑے خیراتی دارے ہیں اس ملک کی تاریخ ایک یونیورسٹی نمل دوسری ابھی القادر سب سے بڑے خیراتی غریبوں کے لیے اور جو سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کا ہیڈ ہو اس کو فوج پکڑنے آ جاتی ہے لوگوں کے یہ پولیس کی اور ریجرز کی جرم کیا آتا تھا کہ پہلے سب سب سمجھ جائیں کہ پروپاگینڈا ہو رہا ہے اور اصل کیا ہے جرم یہ تھا کہ اٹھارہ تاریخ تک میری بیل تھی چودہ تاریخ کو پولیس پہنچ جاتی ہے مجھے تو پتا تھا کہ اٹھارہ کو میں عدالت میں جانا ہے چودہ کو پولیس پہلے پہنچ جاتی ہے لہور ہائی کورٹ میں جج ان سے پولیس سے پوچھتا ہے کہ جب اٹھارہ کی آپ نے پیش کرنا عدالت میں اور کیوں آئی تھی عدالت میں پیش کرنے کے لیے تو تین دن آپ نے اسے کیا کرنا تھا یہ جج پوچھتا ہے اسے مجھے پتا تھا کیا کرنا تھا انہوں نے وہ کرنا تھا جو آزم سواتی سے کیا اور جو شباز گل سے کیا شیف شیف اور جو جو بدتری اس ملک کی تاریخ کا جو میری زندگی میں میں نے ایسا واقعہ نہیں دیکھا جو انہوں نے اس درویش اس ملنگ ذل شاہ سے جو انہوں نے کیا یعنی میں تو سوچتا ہوں ان لوگوں کو خوف خدا نہیں ہے کہ ایک ایسا آدمی جو جس نے کبھی زندگی میں سوائے پیار کہ اس کی زندگی میں تھا ہی کچھ نہیں اس کے اوپر جو تشدد کیا گیا صرف آپ پوسٹ بوٹم رپورٹ دیکھ لیں اس کی اس آدمی سے اس بچارے درویش سے انہوں نے کیا کیا بس 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 پوسٹ بوٹم رپورٹ دیکھیں کہ اس کا سر پھاڑ دیا اس کا سکل توڑ دیا اس کا جگر انہوں نے کیا مارا اس کو کہ وہ سارا اندر سے انٹرنل بیڈنگ اس کی سپرین پھٹ گئی اس کے پرائیویٹ پارٹس کے پر تشدد کیا اس کی کمر پر مارا یعنی کون سے لوگ یہ کر سکتے انسانوں پر اور پھر یہ بے غیرت آئی جی کو شرم نہیں آئی اور اپنے ساتھ بٹھا کے جھوٹ بولتا ہے کہ جی ایکسیڈن میں مر گیا ہو پہلے میرے اوپر تیس سو دو لگاتے ہیں قتل کا مقدمہ تین دن کے بعد کہتا ہے ایکسیڈن ہو گیا لوگوں کو بیڑ بکریاں سمجھتے ہیں یہ انسان نہیں سمجھتے لوگوں کو یہ ہیوان بیٹھے ہوئے ہیں یہ وہ لوگ ہیں نہ ان میں انسانیت ہے نہ ایمانداری ہے نہ کابلیت ہے اور ڈرے ہوئے ہیں ایک چیز سے کہ کہیں الیکشنز نہ ہو جائیں کہیں عمران خان اقتدار میں نہ آ جائیں بس اس کی وجہ سے اب سنیں سنیں ذرا جب وہ یہاں پہنچ گئے اور مجھے پتا چلا اتنی فورس لے کے کیونکہ ہم تو سمجھ رہے تھے اٹھاروں کو میری بیل ہے تاک پروٹیکٹیف بیل ہے اس کے بعد لہور ہائے کورٹ کے پریزیڈنٹ کو میں نے بٹھا کے اشورٹی بانڈ دیا اس نے جا کے اپنی اشورٹی دی کہ عدالت میں یہ پریزنٹ ہو جائے گا جب یہ ہو گیا تو قانون تو واضح ہے کہ ایک دفعہ اشورٹی بانڈ مل جائے تو آپ کو انیس کر نہیں سکتے پہلے وہ ڈی آئی زی نہ ملے اس کو تب ہمیں پتہ چل گیا کہ ان کی نیت خراب تھی یہ کوئی قانون لیکن امپلیمنٹ کرنے نہیں آئے تھے یہ مجھے جیل میں ڈالنے آئے تھے اور جیل میں کیوں یہ پوری کوشش ہو رہی ہے ڈال لے کی کیونکہ لندن پلان کا یہ حصہ ہے ان نواز شریف کو اشورٹی دی ہوئی ہے کہ عمران خان کو جیل میں ڈالیں گے یہ اس کا حصہ ہے اس میں قانون کا کوئی حصہ نہیں ہے اور پانچ اور کیس کر دی ہیں پچاسی کیس ہو گئے میرے یہ پہلی یہ پہلی میری سینچری ہوگی کیسز کی اور میں نے بڑے سینچریز کی ہوئی ہے اب سنیں سنیں ذرا بس اچھا سنیں ذرا ذرا غور سے سنیں میری بات کیونکہ میں نے آپ کو پھر سے خاص وجہ سے بلایا میں نے کبھی اس ملک کا قانون نہیں توڑا میں آج رائٹنگ میں دیتا ہوں پچاسی کیسز ہیں ایک کیس میں بھی یہ کوئی بھی میرا غیر قانونی چیز ثابت کریں گے ان کو آگے جانے کی ضرورتی میں ہی چھوڑ دوں پولٹیکس بس بس ایک منٹ سنیں 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 اب میری بات سنیں گوھر سے دیکھیں ان کا تو ہمیں نیت سمجھ آگئی ہے نیت یہ ہے کہ کسی طرح امران ہن کو جیل میں ڈالو ایک دوہ جیل میں چلے بلوچستان لے جاؤ اور ایک کے بعد دوسرا کیس پہ اس کو وہی رکھو اور اس کے بعد امران خان کو جیل میں ڈالو خیال کے الیکشن کروا دو تاکہ اگر امران خان نہیں ہوگا تو ان کا خیال ہے کہ یہ الیکشن کسی نہ کسی طرح ان چوروں کو جتا دیں گے یہ ان کا پلان ہے ہمارا پلان کیا ہے ہمارا پلان یہ ہے کہ سب الیکشن کی آپ جتنے بھی آئے ہیں میں اب آپ کے جو ٹکٹ ہیں ایک ایک کا ٹکٹ میں نے خود اپنی طرف سے پہلے ہمارے ٹکٹ میں اور لوگ اور لوگوں کے پر چھوڑ دیتا تھا ٹکٹ دینا لیکن مجھے پتہ ہے دوزار اٹھارہ کے ٹکٹ بڑے غلط بانٹے گئے ہیں اور مجھے پتہ ہے کہ اس میں بدنیتی بھی تھی اور پیسہ بھی چلا تھا کئی جگہ پہ اس لیے اس باری ٹکٹ میں خود دے رہا ہوں میری کوشش ہوگی جدر جدر مجھے شاک ہے میں آپ کے انٹرویوز کروں گا خود کروں گا اور میری یہ کوشش ہے نہ میرا کوئی فیورٹ ہے نہ میرا کوئی رشتہ دار نہ میرا کوئی دوست میں اپنی پوری کوشش کروں گا جو میں سمجھتا ہوں کہ میریٹ ہے وہ میں اس کے اپنے ٹکٹ دوں گا میرا دس سال میں کرکٹ کیپٹن رہا غلطیاں ہوئی ہوگی لیکن آج تک دس سال میں کوئی نہیں کہہ سکا کہ اس نے میریٹ کے اپنے کے علاوہ ٹیم سیلیکشن کی ہے میں آپ کی پوری کوشش کروں گا کہ میریٹ پر کروں گا لیکن میں نے آپ کو آج ایک خاص بات کے لیے بلائے دیکھیں ہم ساری چیزیں کرتے ہیں پولٹکس میں بھی آتے ہیں وزیر بننا چاہتے ہیں وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں اچھی چیز ہے لیکن ہم چاہتے کہ آخر میں ہم تین چیزوں کے لیے سب کچھ کرتے ہیں یا ہم پیسہ بنانا چاہتے ہیں ہم اپنی زندگی بہتر کرنا چاہتے ہیں اپنا رسک میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں یہ سب سے بڑی وجہ ہے دوسری عزت ملتی ہے ڈی سی سلام کرتا ہے پولیس والے آگے پیچھے وہ بہت بڑی ہے کہ ہماری عزت میں اضافہ ہوتا ہے جب ہم ایم اے بن جاتے ہیں وزیر بن جاتے ہیں یہ دوسری وجہ ہے اور تیسری وجہ یہ ہے کہ مجھے پروٹیکشن مل جاتی ہے اگر میری لڑائی ہیں علاقے میں دشمنی ہیں تو جیسی مجھے میں الیکشن جیتا ہوں سٹیٹ کی میرے پاس پاور آتی ہے مجھے پروٹیکشن مل جاتی ہے یعنی میرا جب عزت میں اضافہ بھی ہوتا ہے میری زندگی بھی بچ جاتی ہے یہ اصل میں یہ تین چیزیں ہوتی ہیں جس کے لئے انسان اپنی بزنس میں بھی اوپر جاتا ہے پولٹیکشن مل جاتی ہے میں زندگی میں منت کرتا ہے دیکھیں میں آپ اپنی زندگی سے آپ کو بتایا سب سے پہلے جو سب سے پہلے بڑا خوف ہے وہ ہے موت کا یہ ایک ایسا خوف ہے جو انسان کوئی غلامی بھی انسان قبول کر دیتا ہے موت کے خوف سے بلکہ بدترین غلامی انسان کی ہوتی ہے جو وہ خوف کی وجہ سے وہ رائے حق پہ نہیں کھڑا ہوتا میں مثال دیتا رہا تھا ہوں کوفہ کے لوگوں کی کہ ان کو پتا تھا حضرت امام حسین حق پہ کھڑے انہیں پتا تھا کہ وہ اصول اور سچ پہ کھڑے لیکن جزید کے خوف کی وجہ سے انہوں نے ان کی مدد نہیں کی اور ہمیشہ وہ پشتاتے رہے کہ اسلام کی تاریخ کا سب سے بڑا ظلم ہوا اور انہوں نے کچھ نہیں کیا تو یہ جو خوف ہے جب میں مدینہ کی ریاست کی مثال دیتا ہوں تو اپنے بچوں کو ضرور بتائیں کہ دنیا کے تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب آیا تھا اور یہ تاریخ کا حصہ ہے 625 پہ جنگ بدر 313 11 سال کے بعد یہ ہسٹری کا حصہ ہے ورلڈ ہسٹری کا حصہ ہے 625 جنگ بدر 636 میں رومن ایمپائر گھٹنے ٹیک یاربوک پہ اور 627 میں دوسری سوپر پاور پرشن ایمپائر کچھیاں میں گھٹنے ٹیک یہ ہیومن ہسٹری میں 11 سال میں کدھر 313 اور کدھر دو سوپر پاور گر جاتی ہیں یہ کیا ہوا تھا سب سے بڑی چیز انسانوں کے خوف ختم کر دیئے تھے دنیا کے سب سے عظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا تھا کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے قرآن کی کئی آیتیں جب جب امت گھبرائی ہوئی تھی جنگ خدلق پہ بہت بڑی فورس آگی ان کے خلاف کنفریڈریشن تھی تو قرآن کی آیت آئیت آئیت کہ کتنا ان کے اوپر پریشر تھا کہ اب کیسے ہم بچیں گے ادھر آئیت 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 کہ کیا تم اگر تم بھاگ جاؤ گے تو کیا تم زندہ رہ جاؤ گے کیا تم اگر اللہ اللہ نہ چاہے تم زندہ رہ سکتے ہو اور اگر وہ نہ چاہے تو تمہیں کوئی جان لے سکتا ہے خوف دور کر دیئے وہ دنیا کی امامت کی انہوں نے جو ساری دوریا میں پھیل گئے جو میں نے یہاں باہر دیکھا آپ یقین کریں کہ میں تیار تھا اپنا بیک پکڑ کے میں نے کہا میں لوگوں کو میں زخمی نہیں دیکھ سکتا کہ وہ ادھر سے فوج آ رہی ہے جس طرح کوئی کشمیر فتح کرنے آ رہی ہے رینجرز آ رہے ہیں ادھر سے پولیس اور یہاں چند اتنی ٹیئر گیس کہ ہم اندر نہیں کمرے کے اندر ہمارے لئے مشکل تھا اس طرح کا انہوں نے اٹیک کیا ہے اور وہ چند میں آج ان کو سلام کرتا ہوں جس طرح وہ کھڑے ہوئے ہیں لڑکے سلام کرتا ہوں سنیں سنیں اور کیوں وہ کھڑے ہوئے ہیں میں جب یہاں سے تیار تھا میں نے کہا میں اب جاتا ہوں پولیس کو پکڑاتا ہوں وہ سارے انہیں دوار بن کے کھڑے ہو گئے کہ نہیں آپ نے نہیں جانا یہ آپ کو تشدد کریں گے مار دیں گے زیر دیں گے جھیل میں وہ کھڑے ہوگے سارے اور جو وہ لڑے ہیں میں آپ کو بتاؤ اتنی پولیس بندوقیں چلا رہے ہیں وہ بچاری سما بھی آ وہ دیکھ رہے ہوں عورت آ رہی ہے نشانہ لے کے اس کے پر وہ کارتوز چلاتا ہے یعنی یہ کدھر ہوتا ہے ایسے وہ کون سے ہم ظلم کر رہے تھے کیا کر رہے تھے پولیٹیکل لوگ پاکستانی ہیں دیکھیں یا تو وہ لگ رہا تھا فلسطینی ہیں اور یا لگ رہا تھا مقبوضہ کشمیر ہے جب میں کہہ دیا کہ میں عدالت میں جا رہا ہوں کس لیے آ رہے تھے کہ اٹھارا میں عدالت میں جا رہا ہوں میں نے کہا کہ میں جانے کے لیے تیار ہوں اس کے باوجود ان کو بدلیت تھے جیل میں لے جانا چاہتے تھے انہوں نے عدالت میں پیش نہیں کرنا تھا ان کا پلان وہ لنڈن پلان یہ ہے کہ امران خان کو وہ جو بگوڑا بیٹھا ہوا ہے اتنا ڈرہا ہوا ہے کہ پہلے امران خان کو جیل میں ڈالو پھر میں آؤں گا اس کو میں آج پیدو لنڈن میں کہ مجھے جیل میں بھی ڈالو نا جو نواز شریف تمہارا اس بار استقبال ہوگا تمہارے ہوش و باز اڑ جائیں گے برگیت کا پاپا برگیت کا پاپا اچھا اب جو وہ نوجوانوں نے جیل میں نہیں ڈالنا تو جو وہ نوجوانوں نے جس طرح کھڑے ہوئے اور میں کوئی سویا نہیں صبح کے بارہ بجے ایک بچ خواتین بھی بارہ ایک بچے ساری رات جا گے رہے تھوڑے سے لوگ تھے کئی دفعہ کیونکہ انہوں اتنی ٹیرگ ایسے کی لوگ بچارے برداشت نہیں کر سکتے تھے اس کے باوجود جس طرح جذبے اور جنون سے کھڑے ہوئے ہیں میں آج ان کو صرف اس لئے سلام کرتا ہوں کہ یہ جو یاد رکھیں کوئی چیز جذبے اور جنون اور ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتا چاہے آپ سب سے سب سے پانچ ہزار پولیس جمع کر کے لے آئے ہیں اور رینجرز کر لے ہیں اور رینجرز یعنی رینجرز کا کیا کام ہے کہ ایک پولیٹیکل لوگوں کے اوپر وہ پہنچ جائے وہ ہمیں اس طرح کرے جس طرح کہ ہم کوئی دشمن ہیں یہ قوم اپنی فوج سے کیوں پیار کرتی تھی اس لئے کرتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں دفاع کریں گے تو کیا ہم کوئی دشمن ہیں ملکے یہ جو چور اوپر بڑھا دیئے ہیں جن کے اربوں ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں چوری کرتے ہیں پیسہ باہر ان کی عیدیں باہر ان کے علاج باہر ان کی شاپنگ باہر ان کے طبر سارا باہر ان کے لئے کھڑے ہوئے ہیں اور ہمارے جیسے لوگوں کے اوپر اس طرح کا بڑھتاؤ کرتے ہیں یہ تو اپنے ملک میں نفرتیں پھلا رہے ہیں اپنی اپنی سب سے بڑی پاٹی کو اپنے ادارے کے خلاف کھڑا کر رہے ہیں یہ تو کوئی دشمن دعا کرے گا کہ پاکستان میں یہ ہو جائے یہی اس پاکستان میں ہوا تھا کیا ہوا تھا کہ سب سے بڑی جماعت کے خلاف ہم نے فوج کھڑی کر دیں تو کیا سبق نہیں ملا کہ ملک روٹ گیا تھا اور اگر آج سب سے بڑی پارٹی جو واحد فیڈرل پارٹی رہ گئی ہے ایک فیڈرل پارٹی ہے جو ملک کو کٹھا رکھ سکتی ہے اگر پہلے اس کے لیڈر کو قتل کرنے کی کوشش کی اس کے بعد اس کے بعد یہ ڈراما ہو رہا ہے سارے ملک کے سامنے کہ جیسے ہم کوئی دہشت کرد ہے اور یہ اوپر چن چن کے وہ پولیس والے لے کے آئے ہیں جو جرائم پیشہ ہیں ان کے اوپر ہم نے الیکشن کمیشن کو کہا تھا کہ پچیس میں کوئی انہوں نے ہمارے اوپر تشدد کیا ان کو نہ لے کے آئے ہیں انہی کو علاقے اوپر بٹھا دیا اور پھر یہ سوچ رہے تھے کہ یہ جب خوف دیکھیں گے پولیس دیکھیں گے تشدد دیکھیں گے بھاگ جائیں گے یہ اب بھاگنے والی قوم نہیں رہ گئی یہ یہ وہ قوم ہے جس میں شعور آ گیا ہے یہ وہ قوم ہے جو پچھلے گیارہ مہینے میں میں نے اپنی زندگی میری سوچا تھا کہ ایک دن میری قوم بھی اس طرح جاگ جائے گی جاگی وہی قوم ہے اور بس بس اور اور جو سب سے بڑی مجھے خوشی ہے کہ لا الہ الا اللہ کا اندر دلوں میں جاہا ہے اس کا مطلب ازاد کر رہے ہیں انسانوں کو یہ میری آج بات سن لے اگر لا الہ الا اللہ آپ کو ازاد نہیں کرتا اس کا مطلب ابھی آپ کے دل میں نہیں گئی زبان پہ ہی رہ گئی ہے یا کرا ہو تو وہ یا کرنستائن ازاد کرتا ہے انسان کو میں چھبیس سال سے اپنا نصب الہر بنائے کہ اللہ صرف میں تیری عبادت کرتا ہوں اور تیرے سے مدد مانگتا ہوں کسی کسی اور سامنے نہیں جھکتا یہ وہ قوم ہے میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں کمنٹس ہاتی جاتی ہے الیکشن جیتے ہار ہوتی ہے لیکن جب عوام ایک قوم بن جاتی ہے اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا جرمنی اور جپان تباہ ہو گئی تھی دوسری جنگ عظیم کے بعد دس سالوں میں پھر کھڑے ہو گئے اور عظیم قومیں بن گئی کیونکہ قوم ہیں ہم ابھی تک قوم نہیں بناتے یہ تو میں حاجی صاحب کا خاص شکر گزاروں کہ اس نے ہماری یہ گمنٹ مجھے تو شکر ادا کرنا چاہئے جو کہ اس نے قوم قوم کو جگہ دیا گمنٹ سے جائے قوم تو بنا دیا اس نے ہمیں اس لیے سنیں سب سے پہلے موت کا خوف پھر عزت پھر عزت اب یہ سنیں میں جب سے پولٹکس میں ہوں چھبی سال جتنی میری کردار کشی کی گئی ہے اس ملک میں میں گیرنٹی کرتا ہوں کہ کبھی کسی کی نہیں کی گئی مجھے تو خیر انہوں نے کیا کیا نہیں کیا کتاب چھپا دی پچھلی لیکشن سے پہلے کسی سے پیسے دے کے ہر انہوں نے جو میرے اوپر اچھالا ہے گاند مجھے صرف کلیف یہ ہے کہ بشرا بیگم کو جو انہوں نے ایک پلان طریقے سے ان کے خلاف کیمپین چلائی ہے ایک وہ خاتون میں اپنی زندگی میں اگر کسی انسان کو سمجھاؤں کہ وہ میرے سے بہت آگے ہے ایمان میں وہ بشرا بیگم ہے اب اس کی جو کردار کشی کی گئی جو خاتون نہ کبھی ڈینر پہ جاتی ہے نہ کسی شادی پہ گئی ہے پانچ سالوں میں نہ کوئی بار لندن گئی ہے نہ کوئی شوپنگ کا شوق ہے نہ کوئی بینک اکاؤنٹ ہے اس کے اوپر جو انہوں نے کیا پلان کر کے لیکن میں ہی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں میں آپ کے سامنے وہ انسان کھڑا ہوں جو ثابت کرتا ہے کہ انسانوں کے ہاتھ میں ضد ضد نہیں ہے اگر انسانوں کے ہاتھ میں ہوتا تو جتنا ان کا پیسہ ہے ساری تو تقریبا ٹی برچینل خرید چکے ہیں یہ ہر روز وہ ہمارے گینز پروپگیڈر کرتے ہیں کیا فرق پڑا وہ چینلز کوئی لوگ نہیں دیکھتے سنے ذرا میری بات ہمیں یہ خوف نکل جانا چاہیے کہ میں اگر وزیر بنوں گا یا ایم پی تو مجھے عزت زیادہ مل جائے گی بلکہ جتنا جتنا آپ کو اللہ نواز دا جاتا ہے آپ کی ذمہ داری زیادہ ہو جاتی ہے ذلت زیادہ ملتی ہے اگر آپ جو لوگوں سے وعدہ کریں وہ پورا نہیں کرتے جتنی ذمہ داری جتنا اوپر لے کے جاتا ہے اتنی آپ کو زیادہ زیادہ داری ڈال دیتا ہے اللہ آپ کے اوپر سو اسی یہ بھی غلط فہمی نہیں تو یہ سارے جو چور بیٹھے ہوئے ان کو تو سارے ملک میں سب زیادہ عزت ملی چاہیے جو تیس تیس سال اقتدار میں بیٹھے رہے ہیں لوگ گالیاں نکال آج کیوں لیکشن سے بھاگ رہے ہیں انہیں پتہ ہے کہ جب لوگوں کے اندر نکلیں گے لوگ انڈے ماریں گے ان کو کیونکہ زلد اور عزت نہ پیسے سے کسی کو زلیل کرا سکتے ہیں نہ کوئی پوزیشن آپ کو عزت دے سکتی ہے اور جو آخری چیز ہے رسک دیکھیں میں پھر آپ کے صاحب نے وہ کھڑا ہوں ورلڈ کپ جب ختم ہوا تو میں نے ہسپیل بنانا تھا میں نے وعدہ کیا ہوتا تو میں نے کبھی ورلڈ کپ جیتے حالانکہ جو کرکٹ کرکٹ میں اللہ نے مجھے پوزیشن دی تھی جو میرا جو مقام بن چکا تھا مجھے تو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھوڑی دیر سال کے اندر کوئی کرکٹ کے اوپر بات چیز کر رہی تھا کہ میرے پاس کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی کوئی میں نے کام نہیں کیا صرف پہلے میں ہسپیل بنانے پر لگ گیا اس کے بعد چھانوے کے اندر پلٹیکل پارٹی لگی سارا وقت اس میں اور ہسپیل میں نکل گیا لیکن آج تک میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ مجھے مشکل ٹائم آئے پیسے ختم ہو گئے کبھی مجھے اپنی ضروریات کے لیے جو پیسے چاہیے تو اس میں کبھی نہیں آئی کیونکہ رسٹ تو اللہ دیتا ہے اس کو تو تو پتہ کہ میں کیا کر رہا تھا جب میرا پیسہ ختم ہونے لگتا تھا کچھ سیریز آتی تھی وہ کہتے تھے جی امران ہان یہ کرکٹ کے اوپر آپ تفسرے کر دیں وہ تفسر کرنے میں ساتھ سال کا ایک خرچہ نکل جاتا تھا تھا پانچ دنوں یا پھر کوئی پرابلم میرا گھر بنا رہا تھا پھر پیسے ختم ہو گئے پھر ایک دم آیا جی وہ ہندوستان سے بہچ ہے انہوں نے کہا جی اتنے ہفتے کے لیے آئے میں نے کہا میں نہیں جا سکتا ہے میرے بچے آ رہے ہیں انہوں نے کہا اچھا پانچ دن دے دیں پانچ دنوں میں میں نے دو سال کے پیسے پیسے نکل گئے یہ میں یہ دیکھیں یہ ایسے نہیں ہوتا اوپر بارا کرتا ہے کبھی بھی میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ سب سے بڑا یہ موت کے خوف کے بعد یہ ٹرائپ ہے کہ میں اب یہ جو کر رہے تھے ہمارے ساتھ جس طرح کی انہوں نے آپ بندوق چلا رہے ہیں عورت بچاری سما بھی آگئے ایک نشانہ لے کے بندوق چلا رہے ہیں وہ کونسی خطرے میں ایسی خاتون چلی آ رہی ہے کیا ان لوگوں کو خوف خدا نہیں ہے کیا ان کو نہیں پتا کہ تم کوئی بھی آرڈر غلط فالو کرو اللیگل آرڈر تم ذمہ دار ہو کوئی آپ کو چیز اجازت نہیں دیتی کہ آپ قانون توڑیں نہتی خاتون کے اوپر بندوق چلا رہے ہیں یا وہ پچیس میں میں جو انہوں نے کیا یا لوگوں کے گھروں میں تین تین بجے گھس کے عورتوں کے سامنے انہوں نے لوگوں کو حراسہ کیا کیا یہ قانون اجازت دیتا ہے نہیں دیتا اور اس لیے انہوں نے کیا کیا انہوں نے صرف اپنی نوکلیوں کے لیے وہ آرڈر فالو کیے جو اللیگل تھے ایک ذمہ زندہ قوم میں کبھی یہ آرڈر فالو نہ کیے جاتے میں برطانیہ کا آپ کو بتا دوں میرا وہاں بڑا ٹائم گزرے کبھی کسی نے پولیس نے کبھی ایسے کام نہیں انہوں نے کہنا تھا یہ قانون اجازت نہیں دیتا میں انہوں نے نہیں کرنا تھا یہ جو غلط کام کرواتے ہیں اوپر سے گندے قسم کے جرائم پیشا لوگوں کو آئی جی اور سی سی پیوں کو اپر بٹھا کے یہ کسی بھی ملک جدھر حقیقی ازادی ہو جدھر قانون آپ کے بنیادی حقوق فنڈمنٹل رائٹس کو احفاظت کریں کبھی نہیں ہوتا اور یہ ہوتا ہے جب آپ اپنی ضمیر کو کمپرمائز کرتے ہیں رسک کے لیے ہمیشہ ہم مجھے موکر ملے ایک دفعہ انہوں نے مجھے کہا کہ جی اب ساؤت آفرکہ آ جائے کرکٹ کھیلنے کے لیے ہم بڑے پیسے دیں گے تو بہت پیسے دیتے تھے جب میں کرکٹ کھیل رہا تھا کیونکہ ساؤت آفرکہ بینڈ تھا اس کے پر بینڈ لگا ہوا تھا تو وہ جو پلئر وہاں جاتا تھا بڑے پلئرز اٹریکٹ کرتے تھے بڑے پیسے آفر کرتے تھے ہمیشہ یہ آپ کے راستے میں دو راستے آئیں گے جب آپ کے ضمیر کا سودے کے لیے آپ کو کوئی پیسے آفر مجھے جو میں پہلا ٹیسک لاہور میں کیپٹن کر رہا تھا مجھے ہندوستان سے آئے جی ایک ٹاس ہمیں بتا دو یعنی کہ ان کے ساتھ مل کے ٹاس کا فیصلہ بتا دو ہم تمہیں اتنے پیسے دے دیں گے بڑے پیسے تھے ان دنوں میں تو یہ آپ کے لیے ہمیشہ آپ کا اللہ ضمیر ٹیسٹ کرے گا اور انشاءاللہ آپ میں سے جو پاور میں آئیں گے جن کو موقع میں لیں ایمپیز وزیر بنیں گے میری ایک آج بات یاد رکھ لینا عزت آپ کے ہاتھ میں ہوگی جو دیانتداری سے عوام کی خدمت کرے گا جو آپ وعدہ کر کے ایمپی اے میں نہیں بنتا ہے کوئی وعدہ کر کے ایمپی اے میں نہیں بنتا ہے کہ جی میں فکر نہ کریں میں جا کے بڑا لوٹوں گا پیسہ یا کرپشن میں پیسہ بناوں گا وہ سارے کہتے ہیں میں عوام کی خدمت کروں گا تو جو وہ نہیں کرے گا آپ جو مردی کمال ہیں آپ کو عزت نہیں بلنی تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ذرا تھوڑا سا اپنی ویژن بڑی کر لیں آپ کی ویژن ہونی چاہیے جب اللہ آپ کو موقع دے گا کہ ہمیں اللہ نے پاکستان کے اس وقت ہمیں لے کیایا یہاں کہ ہم نے آج اپنی ذات کا نہیں سوچنا ملک کا سوچنا اپنی میں سے باہر نکلانا ہے بڑا انسان کبھی بھی ہاتھ تک وہ نہیں بنا جسے زندگی خودغرضی اور اپنی ذات کے لیے گزاری ہے دنیا کی تاریخ کسی امیر آدمی کو یاد نہیں کرتی کتنے ہندویاں اور بحبتی ہندو تھے لیکن لوگ گنگا رام کو یاد کرتے ہیں جو انسانیت کا آج آپ چلے جائیں اوپر سے لے کے نیچے تک چلے جائیں جائیں ارس کے اوپر اللہ کے صوفی جنہوں نے انسانیت کی خدمت کی آج بھی چلے جائیں لاکھوں لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں ہزار سال سے پہلے وہ دنیا سے پردہ کر چکے ہوتے ہیں کیوں؟ کیونکہ عزت اللہ اس لیے دیتا ہے انہوں نے انسانیت کی خدمت کی جب آپ سیاست انسانیت کی خدمت کرنے پہ چلتے ہیں رائے حق کی پولٹکس کرتے ہیں تو یہ عبادت میں شامل ہو جاتی ہے سارے بڑے بڑے جو بھی اللہ کا پیغمبر آیا وہ سارے سیاستدان تھے سب لیڈرز تھے تو کیونکہ لیکن وہ انسانیت کے لیے آتے تھے اللہ ان کو ساری دنیا کی تاریخ جب تک رہے گی عزت دیتا ہے جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آخری خدبہ عرافات پہ جب انہوں نے ختم کیا تو انہوں نے ایک لاکھ لوگ تھے ان سے پوچھا کہ اللہ کے سامنے گوائی دو کہ میں نے اپنے دیانت داری سے اللہ کا پیغام دیا تمہیں تو وہ پہلے روز سے پھر وہ ریپیٹ کرتے تھے پھر دس روز کے بعد جاتا تھا پھر ایسے تو جیسے جیسے وہ پیغام جاتا رہا تو ایک پوری سارے لاکھوں کا مجموع میں آواز اٹھی کہ ہاں آئے نبی آپ نے دیانت داری سے اللہ کا پیغام دیا اور پھر وہ لوگوں نے رونا شروع کر دیا کیوں رونا شروع کیا کیونکہ لوگوں کو پتا تھا کہ اب انہوں نے اپنی مشن پوری کر لیا یہ اقتدار کے لیے نہیں آئے تھے اب یہ ہمارے ساتھ زیادہ دیر رہیں گے نہیں یہی آپ کی مشن ہے دیکھیں آپ نے اگر عزت کمانی ہے تو جو آپ پولٹکس کریں اپنی ذات سے باہر نکلائیں آپ نے اگر اس کو عبادت میں شامل کرنا ہے اپنی آخرت بہتر کرنی ہے ذات سے باہر نکلائیں نیلسن منڈیلا ستائیس سال اس نے سیر میں گزارے ستائیس سال اور جب باہر نکلا تو جیرو نے اس کے اوپر ظلم کیا تھا سب کو معاف کر دیا کیونکہ اپنی ذات کے لیے یہ نہیں کر رہا تھا موسیقی موسیقی